حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کون ہو مسند نشیخہ کے مدینہ چھوڑ کر دل کی بستی اور ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر دل کی بستی اور ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر ہائی کیوں لوٹے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر گھر سے پہنچے ان کے روزے پر تو ہم کو یوں لگا جیسے آنکلے کوئی گلشن میں سہرہ چھوڑ کر دینہ چاہت دل میں زہرہ کے دولاروں کی اگر دینہ چاہت دل میں زہرہ کے دولاروں کی اگر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر اور رہ روانے اللہ حضور کبیرہ رہ روانے راہ حفظے اور بھی لاکھوں مگر رہ روانے راہ حفظے اور بھی لاکھوں مگر کوئی منزل پر نہ پہنچا ابن زہرہ چھوڑ کر کوئی منزل پر نہ پہنچا ابن زہرہ چھوڑ کر کوئی منزل پر نہ پہنچا ابن زہرہ چھوڑ کر ارے کوئی منزل پر نہ پہنچا ابن زہرہ چھوڑ کر میرے لجبال آقا مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ادھر سے حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ کیا منظر ہوگا کہ نبیوں کا سلطان ممبر پہ ہے اور جنتی نوجوانوں کے سردار مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور یاد رکھنا حسن اور حسین کوئی عام بندے نہیں ہیں خدا کی قسم یہ تو وہ حسنیاں ہیں جو ابھی چھ سال کے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں انہیں عام بندہ نہ سمجھنا یہ عام بچے نہیں ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ اکبر کبیرہ دین چاہت دل میں زہرہ کے دلانوں کی اگر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر رہ روانے راہ حکتے اور بھی لاکھوں مگر کوئی منزل پر نہ پہچا ابن زہرہ چھوڑ کر اور سمات کیجئے گا جو بندے مدینہ شریف گئے ہیں آپ نے اصحاب سفہ کا چبوترہ دیکھا ہوگا ان صحابہ کے اس اندازے کناعد پر سلام ان کی چوکھٹ پر جو آن بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر وہ صحاب سفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر میں نے نبی سے تعلیم حاصل کرنا دین سکھنا پھٹے پرانے کپڑے ہیں کئی کئی دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن جب بھی آمنہ کا لال پوچھتا ہے اے میرے پیارے صحابہ کیا تمہیں بھوک لگتی ہے کیا تمہیں بھیاس لگتی ہے تو صحابہ ایک ہی بات کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جب بھی بھوک لگتی ہے ہمیں جب بھی پیاس رکھتی ہے ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے ہیں ہماری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری پیاس بھی ختم ہو جایا کرتی ہے ہائے 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 کیا شان ہے ان صحابہ کے اس اندازِ کناعت پر سلاف ان کی چوکت پر جو آ بیٹھے تھے کیا کیا چھوڑ کر خوان شاہی کی حوث رکھتے نہیں ان کے گتھا کیوں پھرے دردر وہ ادھو ٹکڑو گچسکا چھوڑ کر میں کہاں گھوموں کہاں ڈھہرو کسے دیکھا کروں ان کی گلیاں ان کی جانی ان کا روزہ چھوڑ کر اور مقدے میں بھی نصیر کیا لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا آئے ہائے خدا کی قسم قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا ارے ما بیٹا بیمار ہو تمہاں کھانا چھوڑ دیتی ہے بیٹا باہر ہو تمہاں ساری ساری رات دہلیز میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے لیکن اللہ کی قسم قبر میں ماں بھی ساتھ نہیں جاتی ہے لیکن آؤ اے میرے سرکار کے امتیوں دیکھو میرے آقا کتنے لچپان ہیں میرے آقا کتنے کریم ہیں جہاں سب تمہیں تنہا چھوڑ کے کالی کوٹھڑی میں بات کر کے آ جاتے ہیں منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتے ہیں آئے ہائے پیر صاحب فرماتے ہیں پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا کون آئے گا قبر میں سرکار کے سوا کسی نے نہیں آنا ہے کسی نے بھی نہیں آنا ہے پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا جب قبر میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر جب قبر میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر